سیٹیزنشپ امنڈمنٹ ایکٹ آ گیا ہمارے جو وچار تھے ان کی ایک طرح سے جیت بھی ہوئی لیکن یہ بھی تو ایک ریالٹی ہے کہ اس کے خلاف یا اس کو اس طرح استعمال کیا گیا کہ بھارت سرکار کے لیے بہت دکت ہو گئی اور پھر سے وہ استعمال ہوگا تو میں بالکل آخر میں ہی جاننا چاہوں گا کہ اس سے کیا کتنا فرق پڑے گا بھارت کو جتنا پروپیگنڈا اس کے خلاف ہو رہا ہے لیکن یہ کام بھارت سرکار کا نہیں ہے سر کی وہ نیریٹیو کی لڑائی لڑے ہی نیریٹیو کا لڑائی ہندو لیڈرشپ کو لڑنی تھی اور وہ ہمارا فیلیر ہے وہ آپ سے بھی کہ فیلیر ہے وہ نہیں لڑ رہی ہندو لیڈرشپ نہیں لڑ رہی ہے اب لیکن ہندو لیڈرشپ بلکل ریجوبینیٹڈ ہے یہ میں آپ کو ایک good news دے دوں ٹھیک ہے اچھی بات ہے اور ہم یہ کام کریں گے آسٹریلیا نیوزی لینڈ کینیڈا یو ایس یورپین یونین سب جگہ پر ہم اس پروجیکٹ کو لے کے جائیں گے اپنی بات سنائیں گے اور دیکھیں صاحب آخر میں یہ بتائیے کہ جو آج کی ہم بات چیت میں کوئی بات مس کر رہے ہوں اور آپ اس کو شامل کرنا چاہے کیونکہ آپ کے ساتھ ہم بات چیت کرتے رہیں گے اس cause پہ اس بہت بڑیا یہ cause ہے اور بلکل آخر میں تو میں آپ کا ویڈیو پلئے کروں گا لیکن اس سے پہلے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا کوئی آپ بات اس میں ایڈ کرنا چاہتے ہیں میں ہاں ملکل طاہر بھائی ایک بات جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جو گاؤں کا ہندو ہے جو گاؤں میں بسنے والا اور ست ہندوستانی ہے اس پورے انڈین سب کانٹیننٹ اوپ مہدویب کے اندر وہ ابھی بھی دھرتی سے جڑا ہوا ہے اس کی گھرنا اور اس کو آپ اس تھی آسانی سے بے پوک بنا نہیں سکتے تو جتنا اتیا چار ہندووں سردانوں پر ہوتا جائے گا اتنا ریزسٹنس یہاں پر ہندو سوسائٹی میں بھی بنتا جائے گا اگر کوئی یہ غلط فیمی میں جی رہا ہے کہ گزوہ ہند کر کے وہ ہندووں کو بنیاں یا برامان یا کاسٹ میں ڈیوائیڈ کر کے ختم کر دے گا تو میں بتا دیتا ہوں کہ اس نے فورا ریال شاک جو مارشل کمیونٹیز ہیں ہندووں کی راجپوت ہیں وہ سب بھی آر آل پریپیرڈ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ایسا ڈاکٹر مجھے شوبہ بھی نہیں دیتی ہے شاید بات کرنا لیکن اب بچیاں اٹھ رہی ہیں گردنیں کٹ رہی ہیں تو آئی رنگ نو مطلب چوتہ سو سال لڑے ساتھ اگلے چوتہ سو سال کی لڑائی کے لیے بھی تیار اب میں اس ویڈیو کی طرف آتا ہوں ویسے تو آپ کے بہت خوبصورت بھجن غزل لوگ یوٹیوب پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں سن سکتے ہیں آپ نے بات چیت میں جس طرح کے خوبصورت شیئر کوٹ کیے احمد فراس تک کا شیئر کوٹ کیا اس سے ہمارے ویوز کو اندازہ ہوتا ہے کہ آپ کس طرح لٹریچر گائی کی آرٹ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں بڑا ہی خوبصورت ویڈیو آپ نے بنایا میں آپ کی کرٹسی آپ کے شکریہ کے ساتھ وہ شیئر کرتا ہوں اس ویڈیو کی کچھ کہانی اس درد برے نگمے کی کچھ کہانی سنائیے اگرچہ ابھی لوگ دیکھیں گے اس بات چیت کے بعد ان کو آئیڈیا ہوگا کہ یہ نگمہ اور اس کے ساتھ کیا ڈاکومنٹری جڑی ہوئی ہے وہ تو اپنی جگہ پہ لوگ دیکھیں گے مگر آپ کی زبانی بھی ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اس کے پیچھے درد جو ہے وہ کہاں ہے میرے پاس ایک پاکستان سے ہندو ڈاکٹر آئے تھے آج سے پانچ سال پہلے اور مجھے وہ دن یاد ہے وہ میری چیتا تک میں لے کے جاؤں گا ایسی اتنی دیپ ایک میمری ہے میرے لئے وہ آٹھ نو لاکھ روپے مہنے وہ دونوں پتی پتنی کماتے تھے پاکستان میں ہیدر آباد میں اوور نائٹ وہ وہاں سے بھاگے اپنے تین بچوں کو لے کر کے کیونکہ انہیں خبر ملی تھی کہ لوکل مدرسے میں یہ نرنے لے لیا گیا کہ ان کی بچی کو اٹھا لیا جائے گا ایک آٹو رکشاں میں وہ چھاتا لے کے آدھا بھیگا ہوا آدمی اور وہ مہیلہ آدھی اس کی سلوار بھیگی ہوئی وہ جو اپمان جو انسلٹ کا بھاو اس وقت ان کے چہرے پہ تھا وہ کافی مجھے توڑ گیا اندر سے اور میں نے ایک پاکستانی ہندو باپ کی درشتی سے کچھ لائنیں لکھیں جو پرانوں کا بندن ہردے کا سپندن تو وہ چیز لیکن میرے لئے بڑی پرسنل تھی یعنی اس کو میں بلکل ایک فادر کی طرح میں اس کو اپنے دل میں رکھتا تھا کبھی کسی مطر نے کہا تو اس کو سنا دی میں اس کا پبلیسیٹی نہیں کرتا تھا اب جب یہ سٹیزنشپ امنگمنٹ دیکھا میں نے ویروت دیکھا اس طرح کا بھدہ ویروت تو مجھے ماں سرسوٹی کی پریڑنا ہوئی کہ میں اس کو راگ راگشوری میں میں نے کمپوز کیا اور پھر اس کو میں نے گایا ریکارڈ کیا ویڈیو بنایا جو اچھا لگا ہے لوگوں کو پر یہ گیت نہیں ہے تاہر بھائی یہ میرے ہرے کے چھالے ہیں کوئی سماج کوئی سماج نہیں زندہ بچے گا اپنی بچیوں کے ساتھ یہ کر کے آپ آپ کسی مرد کو مار ڈالیں میرے کو اس سے کوئی تکلیف نہیں ہے آپ اس کو موقع دیں یعنیو مین ٹو مین ایک ہوتا ہے نا مین ٹو مین ایک ورلڈ ہوتا ہے جس کی بازی لگی وہ جیت جائے گا بٹ ایک بٹ فیمیل فیمنن جو ہے وہ وہ پرماتما کا ایک وردان ہے ہمانتی کے اور وہ لائف کا سورس ہے آپ اس کو نہیں کچل سکتے تو دیکھتے ہیں کہاں جا کے رکھتا ہے یہ اندھا پن بہت شکریہ ڈاکٹر امیندرہ رتنو بھائی آپ نے درد کے گیت بھی چھیڑے درد کی باتیں بھی شیئر کی اور اس عظم کو بھی بتایا کہ اس عظم کے تحت آپ اپنے اس جذبے کو سلامت رکھیں گے اس سٹرگل کو جاری رکھیں گے اور یہی میرا خیال ہے ہم دیکھنا چاہتے ہیں اور آپ کے لیے بہت بہت ہماری میرا خیال ہے کہ ہیومینٹی سے پیار کرنے والے سب ہی لوگ آپ کے اس جذبے کے ساتھ رہیں گے بہت بہت شکریہ آج سامنے دینے کا آپ نے بہت اچھی باتیں کی آپ نے اتنے پریم سے میری بات سنی تاہر بھائی میں نے کسی سیما کا انلنگن کیا کوئی لائن پرس کی ہو تو میں شما مانگ باؤں ارے نہیں نہیں آپ نے تو دل سے ساری باتیں کی اور میرا خیال ہے ہیومن رائٹس کے لیے جو آپ کام کر رہے ہیں وہ قابل قدر ہے بہت بہت شکریہ آپ کا